سید المرسدین و بہی نستعین اعوذ باللہ من الشیطان و دین ان تتقو اللہ یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم اس آیت شریفہ میں تقوی کا ایک بہت اہم فائدہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر متعدد آیات ہیں جن میں تقوی کے فہو سے فوائد بیان ہوئے کہ یہ اشاد ہوا ومن یتقل اللہ ومن یتقل اللہ یجعل لکم یجعل لکم مخرجا ومن یتقل اللہ یجعل لکم مخرجا و یرزق من حیث لا يحتسر کہ تقوی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی اقتیار کرنے والے کو راستہ عطا فرما دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ تنگیم فراقی عطا فرما دیتے ہیں و یرزق من حیث لا يحتسر اور ایسی جہاں سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے سان و گمان بھی نہیں ہوتا یہ تقوی کا فائدہ ہے کہ پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کر دیتے ہیں راستے اللہ کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور رزق کے جو دروازے کھولتے ہیں اس میں ظاہر رزق بھی ہے معنوی رزق بھی ہے علم کا رزق بھی ہے اللہ کے قرب کا رزق بھی ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں و یرزق من حیث لا يحتسر ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں سے ہم یہ نعمت مل سکتی تھی یہ ظاہری نعمتیں بھی اللہ دیتے ہیں اور باطنی نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں تو یہ فوائد ہیں تقوی کے اور قرآن مجید کے اندر اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں تقوی کے فوائد بیان کیے گئے ہیں یہ جگہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الغجیم فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور زبان کی حفاظت کرو دو فائدے ہوں گے تمہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو بنا دیں گے اور دوسری یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے بہت بڑی بات ہے یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کاروبار نہیں چلتا اور پریشانی ہوتی ہے اور ترہ ترہ کی دشواریاں ہیں تو ایک نسخہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دو چیزوں کو اختیار کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی سہولتیں پیدا فرما لے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک یہ کہ تقویٰ اختیار کیا جائے اور دوسری بات ایک خاص توز یہاں بیان کی گئی کہ زبان کی حفاظت کی جائے زبان کی حفاظت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں کاموں کو بنا دیں گے اور آخرت میں اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے دو چیزیں تقویٰ اور زبان کی حفاظت عام طور پر آپ دیکھئے تو یہ آپت کے جھگڑے ہوتے ہیں گڑائیاں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں آدمی بات باتا ہوا بڑی بربادی تک پہنچ جاتا ہے اس میں بڑا حصہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ہے جو چاہا کہہ دیا جس کو چاہا کہہ دیا اور اس سے پہلے جو بات کہی گئی تقویٰ اختیار نہ کرنا احتیاط نہ کرنا احتیاط کا مزاج نہ بنانا یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے اور ان غلطیوں کے نتیجے میں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے دنیا میں کام نہیں ہوتے آخرت میں گناہ معاف نہیں ہوں گے دنیا میں ہر شخص آپ پوچھئے ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے کام نہیں بنتا کاروبار نہیں چلتا اور دکان نہیں چلتی فلا نہیں ہوتا ارے بھائی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ بتایا تھا اس نسخے پر اگر ہمیں عمل کیا ہوتا تو سارے کام ہوتے تقویٰ کی زندگی ہوتی زبان کی احتیاط ہوتی اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کاموں کوئی بنا دیں گے گناہ کوئی معاف کر دیں گے تو یہ تقویٰ کے بہت سے اور بھی نہ جانے کتنے فوائد یہ جگہ فرمایا کہ اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا روشنی عطا فرمائے گا دل لوشن ہوگا وہ ظاہر ہے جب دل لوشن ہوگا تو خیر و شر کی تمیز پیدا ہوگی آدمی صحیح کو صحیح سمجھے گا برے کو برا سمجھے گا جب روشنی ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھے برے کا فرق نہیں کر سکتا آدمی روشنی ہوتی ہے تو اچھے برے کا فرق کر سکتا ہے آدمی اندھیرے میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا گندگی پڑی ہوگی غرازت پڑی ہوگی وہ دیکھ نہیں سکتا اس کو اور اچھی سے اچھی چیز رکھی ہوگی وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا ہو اس کے لئے روشنی چاہیے تو فرمایا تقویٰ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں روشنی عطا فرمائیں گے اور نہ جانے کتنے فوائد یہاں اس قرآن مجید کی آیت میں ایک فائدہ یہاں انشاءت فرمایا کہ اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائیں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو یہ بہت بڑی چیز ہے گناہ معاف ہو جائے مغفرت ہو جائے اور پھر ایک بڑی چیز انشاءت فرمائیں کہ اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائیں تقویٰ کی زندگی ہوگی تو اللہ شان امتیازی عطا فرمائیں اور بکل طبعی بات ہے یہ ایک تو تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی چہرے کی رونق بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ جو لوگ اچھے ایمان والے ہیں اچھے کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے محبت ڈال دیتے ہیں دلوں میں اور حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ آسمان پر اللہ اسے محبت کرتا ہے اور پھر آسمان والوں پر اعلان ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرتا تو محبت کرو پھر زمین والوں پر اعلان ہوتا ہے تو اچھی زندگی گزارنے والے احتیاط کی زندگی گزارنے والے اپنی دلوں کو اللہ سے جوڑنے والے اللہ کی خشیت اپنے اندر رکھنے والے تقویٰ کس کو کہتے ہیں کی تفسیرات پہلے گزر چکی ہیں ظاہر میں بھی باطن میں بھی جب تقویٰ کی یہ ساری صفات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تقویٰ امتیادی عطا فرمائے اور یہ شانی امتیادی وہ ہے جو جھلکے گی پہچانی جائے گی ہر جگہ جہاں بھی آدمی جائے گا پہچانا جائے گا یہ مسلمان ہے ایمان والا ہے اس کے اندر تقویٰ ہے اس کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے مختلف ہے یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہمارے اندر جب ایمان نہیں اسلام کے مظاہر نہیں عقیدے کی پختگی نہیں اور اسلامی سماچی عکاسی نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا وہ دھوکہ دیتے ہیں ہم دھوکہ دیتے ہیں وہ جھور بولتے ہیں ہم جھور بولتے ہیں وہ خیانت کرتے ہیں ہم خیانت کرتے ہیں وہ لوگوں کو ستاتے ہیں ہم لوگوں کو ستاتے ہیں گویا کہ جو غیروں کے زندگی ہے جو مسلمان نہیں ہیں جن کے پاس یہ پوری زندگی کا دستور جو اللہ نے ہمیں دیا اس سے محروم ہے وہ جو ان کی زندگی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہی ہماری زندگی ہے کوئی فرق نہیں فرق کیوں نہیں ہے یہ شان امتیادی جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا تھا ہم نے اس تو لے نہیں چاہا جو تقوی کے ہماری زندگی ایمان کے زندگی ہونی چاہیے وہ زندگی ہماری نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں وغیروں میں کوئی فرق نہیں اقتیار کرو تقوی تمہیں اقتیار کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایک شان امتیادی عطا فرمائے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا یہ شان امتیادی جب ملتی ہے جب تقوی کے زندگی ہوتی ہے اور حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ ہم سب سے بڑھ کر اس امتیادی شان کے حامل تھے کہ جہاں جس ملک میں وہ گئے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کی سماجی زندگی کو دیکھ کر ان کی معاشرت کو دیکھ کر اور یہ تاریخ کے ایک حقیقت ہے میں اکثر از کیا کرتا ہوں کہ صحابہ جس ملک میں گئے اور اس ملک کو انہوں نے فتح کیا وہاں کے لوگ ان کے ایسے فریفتہ ہوئے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اپنا یہاں تک کہ اپنی زبان بھی چھوڑ دی اور عربی زبان اختیار کر لی یہ آسان نہیں ہے یہ صحابہ کا نمونہ تھا اور آپ نیچے آئیے لجانے کتنے واقعات ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا وہ تجیب غریب واقعہ مجھے یاد آتا ہے حضرت بابا فیردین کے شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت پر تربیت ہوئی تاریخ ہو کر نکلنے جب لگے تو حضرت نے عجیب بات کہی کہ میاں دیکھو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دیکھو کسی کا کوئی حساب تمہارے ذمہ نہ رہ جائے اگر کسی کا ایک پیسہ بھی تمہارے ذمہ باقی ہے تو یہ تمہارے لئے تنزل کی بات ہے تم آگے نہیں بڑھ سکتے اب نکلے تو خیال آیا کہ کسی سے کپڑا خریدہ تھا سالوں پہلے اور اس کے کچھ پیسے باقی رہ گئے تھے دو آنے ایک آنے یا چند پیسے وہ تو دینے چاہیئے وانا تو یہ سارا معاملہ ختم یہ جو ذکر اذکار ہوا اللہ سے قرب ہوا یہ دوسرے کا حق اگر ہمارے ذمہ ہیں تو یہ سب ختم ہو جائے گا اور ہمیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل سکتا یہ شرط ہے حضرت نیباد خاصتوں سے فرمائی اور یہ اسلام کی بنیادوں میں شامل ہے صاحب صاحب کہا گیا کہ کسی کا حق اگر خدا ناقاستہ مارا ہے تو کر قیامت میں وہ حق تو اس کو دینا پڑے گا تو حق دنیا میں معاف کرا لیا جائے یادہ کر دیا جائے تو یہ خیال ہوا تھا وہ تلاش میں نکلے کہ بھئی فنان بزاز تھا اس سے کپڑا خریدہ تھا دھونتے دھونتے نہ جانے مہینوں میں مہینوں لگ گئے پہنچے وہاں وہ جا کر کہا کہ میاں تم سے کئی سال ہو گئے میں کپڑا خریدہ تھا اس وقت دو پیسے ہے جو بھی تھا وہ رہ گئے تھے دینے وہ پیسے میں دینے کے لیے آیا ہوں اس نے عجیب غریب بات کہی وہی بعد میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو اس نے سر اٹھایا اول تو سوچا کوئی دو پیسے ادا کرنے سالوں کے بعد آتا ہے اور پھر اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے آپ مسلمانوں کی بستی سے آ رہا ہے آپ غور کیجئے کیا تھا وہ رتا مسلمانوں کے بارے ایک بزاز جو اس وقت عامتوں پر یہ چھوٹے موٹے کام غیر مسلم کرتے تھے مسلمان نہیں کرتے تھے تو وہ مسلمان نہیں تھا ہندو تھا اس نے کہا کہ لگتا ہے مسلمانوں کی بستی سے آ رہا ہے تو یہ اس وقت شہرت تھی کہ مسلمان کیسے ہوتا ہے یہ شان امتیار دی پہچانے جاتے تھے مسلمان ایک زمان ایسا گزرا ہر جگہ یعنی تمام کے تمام لوگ چاہے ایسے نہ ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے بعض بستیاں ایسی تھی کہ لوگ پہچانے جاتے تھے یہ مسلمان مسلمان جو ہوتا ہے وہ حق نہیں مارتا جھوٹ نہیں بولتا غلط بات نہیں کہتا یہ ایسے ایک واقعہ اور مجھے یادرتا ہے معایلیہ صاحب قائمت اللہ علیہ کاندلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلند کرے اور اس طبیغی کام کو جسے دنیا میں بڑا نفع پہنچا اللہ تعالی اس کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور آپس میں جوڑ و محبت پیدا فرمائے یہ واقعہ ان کے کسی عزیز کا ہے ان کے خاندان کے تھے ان کا نام مولانا محمود بخش تھا غالباً کاندلے کا یا اسپاس کا قصہ ہے کہ وہاں کوئی جگہ تھی جس پہ جھگڑا تھا ہندو کہتے تھے کہ مندر کی جگہ ہے مسلمان کہتے تھے کہ مسجد کی جگہ ہے انگریزوں کا زمانہ تھا مقدمہ چل رہا تھا تو انگریزوں نے کہہ لگا ہے کبھی عرصے سے مقدمہ چل رہا ہے کوئی بات صاف نہیں ہوتی آپ کسی ایک کو حکم بنا لیجئے آپ بھی مان لیں مسلمان بھی اور ہندو بھی مان لیں پھر اگر احساب کر لیتے ہیں تو پھر جو وہ بات کہہ دیں گے ہم اس کو مان لیں گے اسی فیصلہ ہو جائے تو لوگوں نے کہا بزرگ امام حمود بخش ہم ان کو فیصل بناتے ہیں وہ جو بھی کہیں گے ہم اس کو مان لیں ہندو نے کہا کہ ہاں اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ہم لوگیں مان لیں گے وہ تو بڑے نیک آدمی ہیں سچ بولنے والے آدمی تو کہنے لگے کہ میں انگریز کا مو دیکھنا نہیں چاہتا میں نہیں جاؤں گا دارت میں انگریز جو بھی ہو بہت کچھ حقیقت پسندیاں بھی ان میں ہوتی ہیں کہہ لگے مو نہ دیکھئے گا مو پھیر کے کھڑے ہو جائیے گا مگر آپ آ کر گواہی دے دیجئے کہ ٹھیک ہے پہ دارت میں پہنچیں اور جا کر انہوں نے کہا میں بڑا ہو گیا میں تمہارے سے جانتا ہوں یہ جگہ مسجد کی کہاں سے ہو گئی مندیر کی جگہ ہے مسجد والے ناہم اپنا مقدمہ کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اب مسلمانوں پر تعجیب کیفیت تعلیح ہوئی ہو ہندو خوش ہوئے اور یہ عجیب غریب انہوں نے گویا کا بیان دیا اپنے خلاف بیان دیا داہری طور پر کہنے لگے کہ دیکھئے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا اسلام اس کی تاقید کرتا ہے کہ جو کہی جائے بات سچ کہی جائے اور کسی کا حق نہ مالا جائے میں سچ کہتا ہوں یہ جگہ مندیر کی ہے مسجد کی نہیں اس جو وہ تھا جشت تھا اس نے عجیب غریب جمعہ کا اس نے کہا کہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیر گیا اس نے کہا مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیر گیا اور یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ اللہ نے توفیق دی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو لوگ وہاں پر تھے انہوں نے اللہ نے ہدایت دے دی انہوں نے کہا نہیں اب تو یہاں پر اللہ کا گھری بنے گا اور ہم لوگ سب اللہ کی ماننے والے ہیں یہ سچائی ہوتی سچائی بولتی اللہ تعالیٰ نے سچائی میں اثر رکھا ہے امانتداری میں اثر رکھا ہے یہ تقوی ہے تقوی کے یہ مزاج ہے یہ برائیوں سادی بچے گا سچائی اختیار کرے گا پورا دین اپنی زندگی میں لائے گا میں نے جیسے عرض کیا کہ تقوی صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے ظاہر کی زندگی باطن کی زندگی جب اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے تو اس کو تقوی کہتے ہیں ایسی واقعہ ہے حضرت سیدہ مشہید رحمت اللہ علیہ کا جیو غریب واقعہ ہے کہ جب وہ وہ پشاور سشیف لے گئے یہاں رائیویلی اسے تقیہ سے ہجرت کر کے گئے جہاد کے لئے گئے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ان کا ارادہ تھا کہ انگریزوں سے اس ملک کو پاک کیا جائے انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور یہاں باقیدہ اس کے لئے نڑائی لڑی جائے جہاد کیا جائے تو پشاور سشیف لے گئے اور پشاور جانے کے بعد جو حضرات یہاں سے ساتھ گئے تھے کئی سو لوگ مجاہدین کی تعداد تھی وہاں ان کا قیام ہوا اور عمل شروع ہوا ساتھ ڈیڑھ ساتھ کا عصر گزرا تھا وہ پشاور خاصتوں سے خوانین کی بستی ہے بڑے خوصورت لوگ ہوتے ہیں ایک مرتبہ ایک پتھان نے ایک مجاہد کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا ایک بات بتائی آپ لوگوں کو دور کا نظر نہیں آتا کیا کہ وہاں کے آپ لوگ آئے ہیں ہجرت کر کے جو ہندوستان سے آئے ہیں ہم کو دور کا نظر نہیں آتا تو وہ کہلے گا عجیب بات پوچھ رہا یہ سوال ہی عجیب ہے کہ ہمیں دور دور کا نظر آ رہا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہم سب دکھ رہا ہی لیکن یہ سوال تو آخر کیوں کر رہا ہے تو کہہ لے گا بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سال لیر سال ہو گیا آئے ہوئے آپ میں شادی شدہ بھی ہیں اور بہر بغیر شادی شدہ بھی ہیں نوجوان ہیں ان کے اندر تقاضیں ہیں لیکن پوری مدد میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ ان میں کسی ایک نے بھی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا حالانکہ خوصوت لڑکیاں ہیں خان لوگ یہاں رہتے ہیں اور بے پردہ بھی پھرتی ہیں لیکن دیکھا ہی نہیں گیا کسی نے بھی نگاہ اٹھائی تو ہم لوگ آپ اس میں تو سرہ کر رہے تھے لگتا ہے کہ ان آنے والوں کو نظر ہی نہیں آتا دور کا نظر نہیں آتا ورنہ یہ خوصوت لڑکیاں گزر رہیں شادی شدہ ہیں بیویوں کو چھوڑ کر آئے ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے جن سے پوچھاتا ہے ان کا ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے امیر ہیں انہوں نے ہماری تربیت کی ہے یہ تو قرآن مجید کے حکم ہے کہ ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور ایمان والی عورتوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں تو یہ تو تعالیم ہماری ہمیں تعالیم دی گئی ہمیں سکھایا گیا ہماری ایسی تربیت ہوئی پورے لشکر کی ایسی تربیت ہوئی یہ ہے یہ جعل لگم فرقانہ والی بات کہ کہنا پڑھا پوچھنا پڑھا کہ کیا سب کے سب ایسے ہیں کہ ان کو نظری نہیں آتا یا اس کو محسوس کیا گیا یہی شان امتیادی ہے کہ محسوس کیا جائے ایک مسلمان گزرے تو دیکھنے والا محسوس کرے کہ یہ مسلمان ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا خیانت نہیں کرتا دھوکہ نہیں دیتا کسی کو تکریف نہیں پہنچا حدیث میں آتا ہے المسلمون منصری من ناسم اللیسانی وعیدی کہ صحیح مسلمان وہ ہے کس کی زبان سے اس کے حاصل سے تمام لوگ محفوظ ہوں کتنی باریک باریک باتیں ہیں جس کا تعلق تقوی کے زندگی سے ہے احتیاط کے زندگی سے لیکن ہم لوگوں سے خیال نہیں کرتے ہیں میں اکثر آپ مثال از کرتا ہوں کہ گاڑی لے گئے بائی کے لے گئے سلا کی اگلی میں ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی تو ہم سمجھتے ہیں انتظامی بات ہے انتظامی بات نہیں ہے دینی بات ہے شرعی بات ہم نے گاڑی ایسی اگر کھڑی کی کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کوئی بھی ہمارا ایسا عمل کہ دوسروں کے عذیت کا ذریعہ بنے یہ بالکل غیر ایمانی حضرات نے تو ایسی احتیاطیں کی ہیں ایسی احتیاطیں کی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے بھی کچھ دن پہلے میں نے کہیں دیکھا حضرت آنویر رحمت اللہ علیہ کا قصہ کہ وہاں آم کھائے گئے مفتی شفیص صاحب اور بہت سے خلفہ بھی تھے مفتی صاحبی نے یہ بات دکھی ہے کس نے مجھے اسو ذہن میں نہیں آم اٹھائیں اور اگدم سے لے جائیں کبھی کہاں لے جا رہا پھیکنے لے جا رہا ایسے نہیں پھیکی جاتی ہیں کس کا طریقہ ہے پھیکنے کا تم کیا کرو گے حضرت باہر ڈال دوں گا نہیں باہر پر ڈالو باہر ڈالو گے عام اتتے سستے نہیں ہیں ہر آدمی کھا نہیں سکتا تم باہر ڈال دوں گے بیچارے غریب گزریں گے وہ دیکھیں گے کہ میرے گھر سے عام چھلکے اور گھٹیاں باہر پیکی گئیں ان کو ایک شوق پیدا ہوگا میں ان کو کھلا نہیں پا رہا ہوں تھوڑے عام آئے تھے تو اب یہ تو اچھا نہیں کہ میں مظاہرہ کروں کہ میرے عام کھائے گئے اور ان کو دیکھ کر اسے تکلیف ہو کہ ہم عام نہیں کھا سکتے تو ایسی جگہ لے جائے اگر ڈالو جہاں لوگ دیکھ نہ سکے اور بھی اس میں تفصیلات تھی مجھے حیرت ہوئی یعنی ایسی جزیات اس میں ہوتی ہیں ان حضرات کہ یہاں جو تقویے کی عالی ترین شکلیں اختیار کرتے ہیں یعنی ان کے کسی بھی طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس قدر اس حد تک وہ احتیاطیں کرتے ہیں اور اس میں اس حد تک باریکیاں ان کے عمل حوض اکھی جاتی ہیں کہ بعض مطبع حیرت ہوتی کہ ایسا بھی ممکن لیکن یہ اس تقویے کا مزاج ہے اور یہ مزاج بنانا پڑتا ہے اپنی تربیت میں نے پہلے بھی عز کیا اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے آدمی اپنا جائزہ دے ہم نے کیا کام غلط کیے اور کتنی بات ہم نے ایسی کہہ دی زبان سے بات کہہ دی تکلیف ہوئی کسی کو یا ہمارا کوئی طرز عمل ایسا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی اللہ حوالو کے آپ دیکھیں تو اس میں ایسی باریکیاں نظر آتی ہیں اور ایسی احتیاط ان کے زندگی میں نظر آتی ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں سوچ کے کرتے ہیں کہ کسی کے تکلیف میں ہوئی تقویے کی بات احتیاط کی بات تقویے کی باریکیاں ہیں اور تقویے کی بلندیاں ہیں اس کو اختیار اگر کیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی شان امتیادی عطا کریں گے کہ اللہ حوالے کیا ہوتے ہیں بزرگوں کے حال کیا ہے ان کو ایسی شان امتیادی حاصل ہوتی ہے کہ دنیا سے محبت کرتی اس بھی محبت کرتی ہے کہ ان کو ایسی زندگی حاصل ہوتی ہے جو پہچانی جاتی ہے لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں یہ زندگی اگر ہم مسلمانوں کو بھی اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیں اجتماعی طور پر کم از کم موٹی موٹی باتوں کا ہم خیال کریں جو عام طور پر آج ہم آئی زندگی میں نہیں ہم کاروبار کر رہے ہیں نابطور میں کمی کر رہے ہیں دھوکہ دی رہے ہیں نوٹ چل گیا ارے بھئی پھٹا نوٹ تم نے چلا دیا یہاں تو نوٹ چل گیا اللہ میں یہ کہاں کیا ہوگا تم نے دھوکہ دیا دھوکہ دے کر نوٹ پھٹا تم نے دے دیا گڑی میں دبا کر دے دیا یہ سمجھ کے ایک بڑی چالاکی تم نے کی لیکن کیا اللہ کیا چالاکی چلے گی تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ہماری زاد سے دھوکہ نہ ہو ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ ہماری زاد سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں یہ تقویے کا عالی تریر معیار ہے اور اس آیت میں یہی بات خاص طور سے کہی گئی ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر اختیار کر لو سچا تقویے اختیار کر لو مکمل تقویے کے زندگی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم ایک شان امتیازی عطا فرمائیں فرقان کے معنی کیا ہے فرقان کہتے ہیں اس کو جو الگ الگ کر دے یعنی وہ شان جو امتیاز کر دے فرق کر دے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں مسلمان ہے تو یہ غلط کام نہیں کرے گا اور یہ مسلمان نہیں سب کچھ کر سکتا یہ آج کیا صورتحال ہے ہم مسلمانوں کے بستیوں میں جائیں ہر طرح کی خرابیاں نظر آتی ہیں مسلمان کورا اپنے گھر کر ساپ کرے گا تو گلی میں ڈال دے گا حدیث میں کیا آتا ہے راستے سے تکلیف جی چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ راستے میں تکلیف جی چیز کو ڈال دی کہ ہر گزرنے والے کو اسے تکلیف ہم سوچتے ہیں کہ جو آئے گا اٹھا کے لے جائے گا کہ یہ شرعی بات اس کو سمجھتے ہیں انتظامی بات کہتا ہوں یہ شرعی بات یہ گناہ کی بات عذیت پہنچانے کی بات کورا ایسی ایک اڈالہ جائے کہ جس سے کی جو تکلیف نہ ہو یہ باتیں بہت ساری ہیں ہم اپنے زندگی کا جائے جانے مسلمان محلوں میں آپ جائیے آپ کو جگہ جگہ گندگی نظر آئے گی شور شغف چیز ہاں چلانا نظر آئے گا ابھی میں دیکھ رہا تھا لاک ڈاؤن کا یہ زمانہ چل رہا ہے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ وہ نکلے ہوں میں گلیوں میں ٹہل رہے ہیں گھوم رہے ہیں بعض جگہ مجھے لوگوں نے بتایا فون کر کے بتایا کہ باہر نکل کے تاش کھیل رہے ہیں اور اٹھے سیجھے گندے کام کر رہے ہیں پولیس آتی ہے اور ان کو دولاتی ہے ڈنڈا مارتی ہے اندر چلے جاتے ہیں پھر موقع ملتا ہے پھر باہر نکلتے ہیں یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سے ہمیں سبق دیئے گئے میرے بھائیوں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت غرط تصویر پیش کرتے ہیں ہمارے اندر پوری امانتداری ہو اور اسلام جو کہتا ہے ہمیں ان تمام صفات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ایسا کوئی رویہ اختیار نہ کریں اس کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں گندگی ہوتی ہے مسلمان جھول بولتے ہیں مسلمان جاہل ہوتے ہیں یہ جو لوگوں کا تصور ہے اور آپ لا کہیں کہ میڈیا نے اس کو بہت کچھ بڑھایا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے میڈیا جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ ہم خود ایسی اپنی زندگی بناتے ایسی تصویر پیش کرتے کہ لوگ مجبور ہوتے کہنے پر کہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے تو میرے بھائیوں یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تخویے کی زندگی ہمیں اختیار کریں گے تو اللہ ہمیشہ نہیں امتیادی عطا کرے گا لوگ مجبور ہوں گے لوگ دھکیں گے آ کر تو وہ کچھ عرصہ گزرا انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے اور انہوں نے اعلان کیا لوگ ہندو جمع ہو گئے سارے کہ آپ جیسا آدمی چلا جائے ہم اس کو گوارہ نہیں کر سکتے آپ کیسے چلے جائیں گے آپ سے تو ہمیں محبت ملی عرصانیت ملی آپ یہاں رہتے ہیں ہمیں زندگی کا مزا آتا ہے کہ نہیں بھئی ازان سننے کو کان ترز گئے مروں گا تو کون کلمے کی تلقین کرے گا اب میں یہاں نہیں رہ سکتا ان لوگوں نے کہا کہ آپ جیسا آدمی چلا جائے ہم اس کو گوارہ نہیں کر سکتے ہم آپ کے لئے مسجد بنائیں گے موزدین لائیں گے مسلمانوں کو لاکر آباد کریں گے لیکن آپ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے یہ صفات ہیں مسلمانوں کے اندر اگر یہ صفات پیدا ہو جائیں تو کون سے کیا بات کہہ سکتا ہے بلکہ لوگ تو خوش آمد کریں گے ان کی کہ بھائیو آپ ہمارے آجائیے اور ہمارے آجائیے مشہور ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پڑوس میں گھر فروغت ہو رہا تھا تو جس نے بیچا بیچ رہا تھا اس نے ڈبل قیمت لگائی لوگوں نے کہا یہ کیا تماشی ہے کیا تم نے وہ کہنے لگا کہ اصل قیمت جو ہے وہ تو ہے اس کے علاوہ جو میں نے ڈبل قیمت لگائی وہ امام ابو حنیفہ کے پڑوس کی قیمت ایسا پڑوسی کس کو ملے گا تو یہ ایسے لوگ جو ایسے برند اخلاق اکھرے والے ہیں یہ اگر ایمان وانوں کے اندر ہم مسلمانوں میں کسی درجہ میں یہ اخلاق پیدا ہو جائیں اسلامی معاشرت آ جائے سماج ایسا ہم بنائیں کہ لوگ ہمارے اس سماج کے منتظر ہیں لوگ چاہتے ہیں کوئی نمونہ ان کو ملے یہ نمونہ اگر ہمیں ابتیار کر لیا تو ہم انشاءاللہ اس آیت کے مستحق ہوں گے تقوی کے زندگی ہوگی شانی امتیادی ہوگی اللہ کیا بھی مقام ملے گا اور یہاں دنیا بھی اللہ تعالی اللہ کیا بھی مقام ملے گا باقی دعوانا جائے الحمدللہ